السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ادواہ کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں اچھا جناب آج کی ویڈیو میں دو تین چیزیں ہیں جس کے بعد بات کریں گے دو تین کیا مطلب ڈیڈی صاحب کا تھمنیل دیکھا فاطمہ کا تھمنیل دیکھا اور وہ وقت یاد آ گیا جب اس سال کی شروعات اس چیز سے ہوئی تھی کہ ڈیڈی نے نکاح کر لیا ہے فاطمہ کو بتائے بینا کر لیا ہے اور پھر جو ایک دھمہ چکڑی مچی تھی جو ایک گند کا بزار ہی یہاں پر سجا تھا وہ سب نے ہی دیکھا تھا وہ تماشا آہستہ آہستہ کر کے دیمہ تو پڑ گیا ہے اور اب آہستہ آہستہ سب کو ہی پتا چل گیا ہے کہ جی اب پتا نہیں اس وقت ملے ہوئے تھے یا اب مل گئے ہیں یا جو بھی کچھ تھا لیکن فلحال کے تھمنیل سے پتا چل رہا ہے کہ جی دو دل مل رہے ہیں مگر خوب زور شور سے مطلب چپکے چپکے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے ڈیڈی صاحب ہم نے لگاتے ہیں کہ جی آج رات میں فاطمہ کے پاس رکوں گا اور فاطمہ ہم نے لگاتی ہیں ڈیڈی نے دل خوش کر دیا ہے مطلب یہاں پر چل کیا رہا ہے مطلب کوئی بات رہ گئی ہے جو یہاں پر آپ لوگ نہ لے کر آئے ہوں پھر جب لوگ اپنے اپنے مرضی کے مطابق ان ساری چیزوں کے اوپر آپ لوگ کے پر ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو برا لگ جاتا ہے کہ ہمارے پرسنل میٹرز ہیں آپ لوگ کیوں انٹرفیر کر رہے ہیں ہمارے گھر کے معاملات ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں کبھی کوئی اگینز بول دے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں لڑوا رہے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ کو خود کچھ سمجھ آتا ہے مطلب کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہوتے کہ ہمارا ہزمن اتنے گھنٹے دیتا ہے اتنے گھنٹے دوسری بیوی کو دیتا ہے یہاں پر اتنا ٹائم رہتا ہے وہاں پر اتنے ٹائم رہتا ہے صبح یہاں رہتا ہے تو رات کو یہاں کیوں نہیں رہتا ہے ساری راتیں وہاں کیوں گزارتا ہے اور ڈیڈی آج بتا رہے ہیں کہ جی خوش ہو جاؤ کہ بس اب آج کی رات کے آگے بیپ بس آگے کیا بولے لیکن بیگم صاحبہ ٹائٹل لگاتی ہے ڈیڈی نے دل خوش کر دیا ڈیڈی نے خوش کر دیا ہے تو بھائی آپ خوش ہی رہیں آباد ہی رہیں لیکن خدا رہا یہاں پر اپنے تماشے تھوڑے سے کم کر دیں تو میرا خیر ہے کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہوگی خیر جی ڈیڈی کا ولوگ تو ہم نے کوئی زیادہ کچھ دیکھا نہیں ہے انتفاق ہے مطلب کھول کر بھی نہیں دیکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی رات کی روٹین بھی یہاں پر شیئر کر رہے ہیں کیونکہ آج کل یہ بھی ایک عجیب و غریب سا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے جو ایک کپل ہے جو اسی چیز کے لیے مشہور ہے کہ جی وہ پہلے ستارہ کے ہیٹر تھے اب جو انہوں نے شادی کری ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے عجیب و غریب سا کونٹنٹ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں لٹرلی افسوس ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر بلوگنگ کے نام پر کونٹنٹ کے نام پر کیا گن تماشا مچایا جا رہا ہے اور جو لوگ کھل کر نہیں مچا سکتے ہیں وہ عجیب و غریب حرکتیں اپنی کچھ نہ کچھ تو دکھائی رہے ہیں اپنی پرائیویٹ لائف کس طریقے سے یہاں پر لاکر رکھ رہے ہیں تو بس افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کیا ہی بھولے کتنا ہی ہم اپنے رییکشنز کے تھروں ان چیزوں کو کنڈیم کریں کن جیزوں پر ان لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ سب چیز صحیح نہیں ہے لیکن کیا ہی ان لوگوں کو سمجھایا جائے جن کو خود ہی اپنی پریویسی کا اپنی کسی چیز کا خیال نہیں ہے تو ان لوگوں کا پھر کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں بس دیکھ کر سر ہی دھن سکتے ہیں خیر جی دیدی صاحب نے شام کو ایک رییکشن دیا ہے اور اس میں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی آرڈینس کو جواب دیا کہ بھائی ان کی آرڈینس کا ان سے ڈیمانڈ ہے کہ جی دو دو ولوگ ڈالا کرو ایک سنیا کے ساتھ ڈالا کرو ایک فاطمہ کے ساتھ ڈالا کرو کیونکہ تمہیں تو یہ اپورچنٹی مل گئی ہے تمہارے پاس تو کتنا ہی کونٹیٹ آ گیا ہے لیکن دیدی نے کہا کہ پھر آپ کیا مزاق سمجھتے ہیں ولوگ بنانا کہ جی پہلے ایک کے ساتھ ہمیں روٹین شیئر کرو پھر دوسرے کے ساتھ کرو تو بس دیدی سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لیتے ہیں کبھی رییکشن بھی ڈال دیتے ہیں کبھی لائف بھی ڈال دیتے ہیں بس آپ لوگ اسی سے ہی گزارہ کریں ایسے بھی انہوں نے پورا بتایا کہ جی صبح چھے بجے بابا ڈالتا ہے پھر میں ڈالتا ہوں پھر نینا ڈالتی ہے پھر ستارہ ڈالتی ہے پھر فیملی کے اور میمبرز کے بھی آ جاتے ہیں پھر میں کوئی ولوگ دوبارہ بھی ڈال دیتا ہوں پھر میں رییکشن ڈالتا ہوں یعنی آڈینس جو ہے اس کو اپریشیئٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں ہم ساری فیملی کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بس وہ ان کی حمد کو داد دے رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ بس جی آڈینس سے زیادہ کام نہیں کراؤں گا زیادہ ان کے اوپر بھی بوش نہیں ڈالوں گا کہ وہ اب ہماری کتنی ہی ویڈیوز بیٹھ کر دیکھیں گے تو ڈیڈی نے کہا بس جتنا بن رہا ہے اتنا ہی کافی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میں نے کل کے دن میں لاہوری باجی کے لیے ریائکشن دیا مطلب ان کے لیے بولا کہ جی ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ لوگ ان کو سپورٹ کریں ان کو ٹرال نہ کریں تو انہوں نے کہا جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ستارہ کی وجہ ستارہ نے مجھ سے بولا ہے کہ آپ ویڈیو بنائیں تاکہ جو ہے وہ لاہوری باجی جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی باتیں نہ کریں اور ان کے اگینس نہ بولیں مطلب کچھ عجیب و غریب سے ڈیڈی صاحب ہے نا یہاں پر اپنی باتیں رکھ رہے تھے اور کہنے لگے بھائی میری تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہوتی ہے ساجدہ ستارہ سے تو میری کوئی باتی نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے جو بھی دیکھا ہے بس جو دکھ درد محسوس کیا تو اس کے مطابق میں نے یہاں پر بول دیا ہے اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان سے تو میری ایسی انبن ہو جاتی ہے مطلب وہ انبن کے چکر میں آپ لوگ کس کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر ریاکشن دے رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہماری تو چھوٹی موٹی انبن ہو جاتی ہے اور وہ تو جب تک ریوائیٹی پر ہیں تو یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہے گا جبکہ آپ لوگوں کو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جب آپ لوگ کی انبن میں آپ لوگ جو ریاکشنز دیتے ہیں ان ساری چیز ہوگا وبال بھی جو ہے کہیں نہ کہیں ستارہ کے اوپر تو آتا ہی ہے کہ جی ستارہ کے رشتے دار جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں پھر ستارہ کو یہ بھی بولا جاتے کہ جی تمہارے سپورٹرز ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں مطلب آپ لوگ کی انبن جو ہے وہ جب آپ لوگ کی مرضی ہے چلا لیں جب آپ لوگ کی مرضی ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر لیں اس لئے جسٹ انہوں نے جو ہے ان کی سپورٹ میں بات کر لی اور یہی کہا کہ جی ان کو بیٹ کومنز بلکل نہ کریں پھر کوئی اور ریاکشن والی باجی تھی جن کو ڈیڈی صاحب جہنا وہ ریاکشن دے رہے تھے ان کو بتا رہے تھے کہ جی تم رک جاؤ تھم جاؤ ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا تو یہ وہی ہے کہ اب پتہ نہیں ان کے لئے کب ان کے دل میں درد جاگے گا اور پھر یہ آ کر کہیں گے کہ جی ان کو بھی ٹرول نہ کرو یہ تو ہمارا وائٹی ہے اور یہ ان بند تو چلتی ہی رہے گی تو مطلب ایک سمپلی سی بات اگر آپ لوگ کے کوئی ایک دوسرے سے اختلافات بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگ ایک لیمٹ میں رہ کر بھی ریاکشن دے سکتے ہیں لیکن آپ لوگ خوبی گن مچا لیتے ہیں پھر دوبارہ سے آپ انہی کو ہی اپنی سسٹرز بھی بولنے لگتے ہیں تو جب ایک دفعہ سسٹر بول دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیسے اس طریقے سے گن مچا لیتے ہیں لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جو خود اپنی سگی ماں بہن پر ہی اس طریقے کے ریاکشن دے سکتے ہیں تو پھر یہاں پر مو بولی سسٹرز کے لیے تو کیا ہی بولے لیکن ایک بات بس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے خاندان نے جو بھی یہاں پر تماشے لاکر رکھے ہیں وہ سچ میں بہت ہی زیادہ ویرڈ ہیں اور دن بدن ویرڈ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں نینہ کی اگر بات کریں تو انہوں نے فیلحال وہ اپنی جاپ کا انہوں نے یہی بولاو ہے کہ میں پریشان ہوں میں بہت زیادہ دکھی ہوں اور پتہ نہیں چیزیں جس طریقے سے میں چاہ رہی ہوں اس طریقے سے ہو نہیں رہی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی میمریز شیئر کری مطلب لاغ نہیں بن سکا ہوگا تو انہوں نے وہ والی اپنی ساری چیزیں شیئر کری اس کے حوالے سے بتایا اب دیکھیں ان لوگوں کے جاپ کا تماشا کتنے دن چلتا ہے اور کب جو ہے یہ واپس لوٹ کر یہاں پر آ جاتی ہیں ادھر وڈی باجی جو ہے ان کی طرف تو بلکل ہی خاموشی ہے اور ان کی جاپ کا کیا ہوا ہے وہ گھر میں بیٹھ کر سرویسز دے رہی ہیں پارلر کی وہ تو خیر ان سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں بس افسوس یہی ہوتا ہے کہ یہی وہ سارے لوگ ہیں جو آ کر بولتے ہیں کہ جی پاک سرزمین پر بیٹے ہیں ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں یا فلاں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے لیکن خود کتنے فرراتے سے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ایسا لگتا ہے کہ شرم کا شین بھی ان لوگوں کو چھو کر نہیں گزرائے اور اگر کوئی ان کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے تو پھر تو جی اسی کے پر ہی چڑھ دورتے ہیں تو بس جی ان کے تماشے یہی جانے ان میں تھوڑی سی بات بس اتارہ کے ولوگ کے حوالے سے کروں گی پرسنلی میں اگر اپنی رائے کا اظہار کروں گی مجھے آج کا ولوگ بلکل ہی سمجھ نہیں آیا ہے اور مجھے اس ٹائپ کا کونٹینٹ پسند بھی نہیں ہے اور اگر یہاں پر جس طریقے سے یہ چیز جب پورٹرے ہو رہی ہے نا تو میں اس چیز کو نہیں میں اس چیز پر کلیپ کر سکتی ہے اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتی ہے اس چیز میں کوئی پلس پوائنٹ میں نہیں نکال سکتی ہوں کیونکہ پرسنلی مجھے اس ٹائپ کا کونٹینٹ پسند ہی نہیں ہے میں مکری بہت سا ایلو کرتے ہیں پیریٹی بھی بہت سا ایلو کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مزاک کرنا اور اڑانا اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اب کوئی کہے کہ جی اگر انہوں نے یہاں پر کوثر کی ایک ریال سائیڈی تو دکھائی ہے جو جیسی وہ ریالیٹی میں ہے وہی سارا کچھ دکھا رہے ہیں تو اگر ریالیٹی میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے ایسے دس گناہ اور زیادہ ہی ہو سکتا ہے لیکن سب کو ہی پتا ہے نا کہ ہاں جی آپ لوگ کے جو ریلیشنشپ ہے اس کو لے کر آپ کے رشتوں میں نرم گرم سارا کو چلے گا ہی تو پتہ نہیں کیوں مجھے فن وے میں بھی یہ سائی چیزیں نہیں پسند ہے یہاں پر بہت سائی لوگوں نے ممکری کری ہے اگر میں نام لو مریم نے بھی کری یہاں پر انہوں نے سلمہ اور ان کی نینہ کی کری تھی تو جب بھی مجھے نہیں پرسنلی پسند آیا تھا کہ آپ ممکری کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہوتا ہے کہ ہاں آپ اس کے دونوں سائیڈز دکھا رہے ہوتے ہیں فن وے میں اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کہیں گئی آپ کا سٹائل صرف ایک مزاق اڑانے والا ہو جاتا ہے تو وہ نہیں اچھا لگتا ہے نوشین کرتی تھی نوشین نے بھی خود ستارہ ساجد کوسر ان سب کی کری ہے تو ان کا ایک سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ان کے اس میں ہمیں مزا بھی آتا تھا تو انہوں نے مامو ندیم کی بھی کری ہے تو وہ جسٹ ایک فن وے میں ہی تھا جسٹ یہ نہیں تھا کہ ہاں صرف ان کی چیز کو نیگٹیو لی ہی انہوں نے پورٹری کیا ہو تو میں اس چیز کو بولوں گی کہ ہاں وہ تھوڑا سا مکس اپ لے کے جلدی تھی تو ان کے اس میں اچھا بھی لگتا تھا لگے یہاں پر جو ہے نا وہ چیز مجھے نہیں سمجھ آئی ہے میں اس کو نہیں اپریشیٹ کر سکتی ہوں اور میں تو یہ صرف سوچ رہی تھی کہ یہاں پر ساجد صاحب جس طریقے سے کوپریٹ کر رہے تھے تو یہ وہی ساجد صاحب ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ تیرہ سالہ محبت کے لیے ستارہ کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا بوریا بستر اٹھا لیتے ہیں کہ جی بس میں جا رہا ہوں اور آج وہ جس طریقے سے یہاں پھر اس ایکٹ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے تو اب کوئی کہتا ہے کہ جی ساجد صاحب کی بھی تو مرضی اس میں شامل تھی وہ علاو کر رہے تھے ستارہ کو ان ساری چیزوں کے لیے وہ ستارہ کا ساتھ دے رہے تھے تو ہاؤ کم کہ ایک ہزبن جو ہے وہ ایک وائف کو علاو کر رہا ہے کہ دوسری وائف کا تم جو ہے نا یہ والا سائیڈ یہاں پر دکھاؤ تو کیا کبھی کوسر اگر دکھانا چاہیں گی تو کیا ساجد صاحب اسی طرح کوپریٹ کریں گے تو یہ ایک چیز میرے لیے بہت زیادہ حیرت کی بات تھی کہ اگر وہ ان کی لادلی چہیتی بیوی ہے کوسر تو وہ کیسے اس کا یہ نیگٹیف سائیڈ اس طرح سے دکھا رہے ہیں اور یہی بات پہ ان کے ولاغ میں بھی بولتی تھی کہ جس طرح سے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو پرسنل ہی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے یہ والے سائیڈز ہمیشہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جبکہ ساجد صاحب کے ولاغ کے تھو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ جسٹ انہی ساری چیزوں کو ہائیلائٹ کر رہے ہوتے ہیں کوسر ہمیں رینڈم لی ہستے ہوئے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ بہت سائی دفعہ بہت اگریسف موڈ میں بھی نظر آتی ہیں لیکن مجھے جس طرح سے وہ بچے کو اٹھا پٹک کی جا رہی تھی وہ چیز بہت زیادہ ویرڈ لگی کوسر کو ہم نے ایک آت بار دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے چھوٹے بچے کا مو جیسے وہ بار بار اپنی طرف کر رہی تھی لیکن پھر بھی اس طریقے سے اٹھا پٹک کرنا وہ چیز بلکل بھی نہیں مجھے سمجھ آئی اور سب سے زیادہ اگر میں ایک چیز یہ دیکھتی ہوں کہ ایک رشتے آپ کے ویسے ہی اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور آپ کے بقول کے جی اب آپ کو لائف ٹائم یہ رشتے ساتھ بھی لے کے چلنے ہیں اور کوسر اگر صرف ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر ہی اتنا اگریسیف ہو جاتی ہیں تو جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گی کہ آپ سارے گھر والے مل کر ملازموں کے ساتھ مل کر اور آپ ایک اپنے گھر کے فرد کا ہی اس طریقے سے ایک فن بنا رہے ہیں اس کی ایک یہ والی سائٹ دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ رشتے آپ کے بنیں گے یا مزید جہنا ان میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا یہ چیز دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ ایک کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ صبح شام جہنا مجھے کرز کر رہی ہوتی ہے میرے بچوں کو کرز کر رہی ہوتی ہے تو ان صرف ہیٹرز کو اس کا یہ ٹرو فیز دکھانے کے لیے آپ مزید اگر اپنے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں تو یہ چیز مجھے لٹرلی نہیں سمجھ آئی اب ہو سکتا ہے کہ بہت سائے لوگوں ہماری رائے سے اختلاف ہو تو کوئی بات نہیں لیکن سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے میں اپنا رائٹ رکھتے ہیں اب یہ بھی ایک بات بولی جاتی کہ جی ستارہ نے سٹارٹنگ میں بول دیا کہ جی یہ ایک فن ہے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ساری چیز کری گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ستارہ اپنے باقی ریلیٹیوز کے لیے کب یہ انٹرٹینمنٹ پروگرام چلاتی ہے کب کس کس کی پیریڈی یہاں پر کرتی ہیں ستارہ نے اس سے پہلے بھی بہت سارے سکٹس کرے ہیں ہمیں اچھے بھی لگے ہیں وہ ایک فن وے میں جو ساری چیزیں لے کر چلتی ہیں تو وہ دیکھ کر اچھا لگایا اپریشیٹ بھی کیا ہے لیکن آج کا نہیں سمجھ آیا ہے تو بس نہیں سمجھ آیا ہے اور سپیشلی جب آپ گھر کے ملازموں کے ساتھ مل کر ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا چلیں جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ حافظ